یہ ہیڈر والا آ گیا یہ ایسائیڈ آ گیا اس کنٹینر کو یہاں سے لے لیتے ہیں اور اس کنٹینر کو ہم لے جا کے یہاں پر سوٹر سے پہلے پیسٹ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اور یہاں پہ کلک کر کے ہم جو ایڈرس والا معاملہ ہے جو ہم نے یہ data یہاں پہ پٹ کیا ہے نہیں یہ اس کے بعد نہیں اس کے پہلے کرنا تھا یہاں سے لے لیتے ہیں cut اور یہ یہاں پر اس رو سے پہلے add کرا دیتے ہیں اور یہاں پر ہمیں لکھنا ہے contact us تو یہ contact us والا معاملہ ہم یہاں سے لے لیتے ہیں اور یہاں پہ لے جا کے اس کو پیسٹ کر دیتے ہیں پھر یہاں پہ padding 4 ہی سہی ہے empty 5 ٹھیک ہے display 1 بھی ٹھیک ہے تو save کریں گے اور یہاں پر آ کے جیسے ہی ہم پیچ پہ refresh کریں گے تو دیکھیں اس طرح سے contact us کا ایک پورا کا پورا بینر آ جائے گا اب جو یہ manner آ گیا ہے تو یہ جو address والا معاملہ ہے اس کو ہم نیچے کی طرف کئی اور shift کریں گے تو یہاں سے ہم click کرتے ہیں یہ contact کو ہٹا دیتے ہیں یہاں سے اور یہاں پہ ہم لے لیتے ہیں address ٹھیک ہے اور address کو اس والے container سے پورا کا پورا یہ والا segment نکال لیتے ہیں ہم یہ دیکھیں یہاں تک x کر دیتے ہیں control یہ container خالی ہو گیا save کر دیتے ہیں اور address کو بھی ہم footer میں کہیں پہ adjust کریں گے فیلال میں footer کے اندر ایسی لکھ دیتا ہوں پھر بعد میں اس کی adjustment کو دیکھتے ہیں کہ کیسے adjust کرنا ہے تو یہ چلا جائے گا ہمارا سلسلہ اس کے اندر کچھ اس طریقے سے اب اس میں text کا color white کی بجائے میرے خالے muted دیا ہوا ہے تو یہ سب کے اس پر اس طرح سے آ رہا ہے تو میں اس کو جتنے بھی muted ہیں سب کو میں alter کے ساتھ click کر کے white کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اور refresh کر دیتے ہیں تو یہ دیکھیں اس طرح سے یہ اس میں آ جائے گا صحیح اب آ گیا یہاں پہ contact کا form ہم بنائیں گے تو contact کا form بنانے کے لیے جو bootstrap کی classes ہیں جس سے وہ ایک responsive form بن سکتا ہے اس میں ہمارے پاس یہ ہے کہ دیکھیں یہاں پر تو ہمارا background کا image لگاوا ہے اچھا یہاں پر بھی تھوڑا سا آپ کو بتا دوں کہ لیکن اس کے بعد بتاتا ہوں image کو responsive کیسے کرتے ہیں پہلے contact کو کر لیتے ہیں تو اس آٹھ column والے حصے میں ہم بنائیں گے تو کس طرح شروع کرتے ہیں دیکھیں اس کو شروع کرنے کا طریقہ یہ کہ پہلے آپ ایک div کا container بنائیں گے اور اس div کے container میں آپ ایک label نام کا element add کریں گے اس label کے اندر آپ جسے لکھ رہے ہیں ہیں first name ٹھیک ہے contact form میں تو first name لکھیں گے اور اس کے بعد ایک input کا control بنائیں گے اس کے اندر اور اس کے بعد یہ کچھ اس طرح سے بنے گا تو جیسے آپ refresh کریں گے تو یہ ایسا بنے گا اب اس کو responsive بنانے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پر ایک class add کر دیں اور یہاں پر ہم یہاں پر mb margin bottom 3 دے دیتے ہیں جس سے یہ نیچے والے کے segment میں 3 bottom form dash i think so class city 1 دیکھ لیتے ہیں ہم اس کو یہاں سے شلتے ہیں bootstrap پر اور یہاں سے form control میں آتے ہیں اور یہاں پر دیکھیں label کے لیے form dash label کی class ہم اس میں use کریں گے یہ bootstrap کی class ہے جس کو ہم نے یہاں پر label میں لکھ لینا ہے تو جیس form dash control form dash control کی class کو use کریں گے تو یہ دیکھیں form کا text box ہے ہمارا یہ اس کا automatically responsive میں آ جائے گا اب یہ first name ہو گیا تو last name کے لیے آپ نے کرنی ہے کچھ نہ کچھ تو اس کے اندر تھوڑا سا کام اور کرتے ہیں کہ ہم یہاں پر جا کے اس کو آگے place holder کا ایک attribute کر دیتے ہیں آگے کریں یا پیچھے کریں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا یہاں لکھ لیں اس میں لکھ دیتے ہیں supposed to be first name john اور یہ دیکھیں گے کہ آپ اس طرح سے john type ہو تبا نظر آئے گا کلک کر گے تو یہ activate ویٹ ہو جائے گا اس کے بعد اب بہت آسان ہو جائے گا اچھا ایک چیز میں miss کر گیا form بنانے کے ہم نے یہاں پہ لکھ لیا تھا اور place holder میں john کی جگہ پہ smith john smith لکھ دیتے ہیں اور email والے controller type پہ ہم لکھ دیں email اور جیسی email لکھیں گے تو یہاں پر place holder میں john john dot smith add email dot com ٹھیک تو یہاں پہ ہم نے اس طرح سے لکھ دیا اور refresh کریں گے تو یہ دیکھیں تین responsive control یہاں پہ کتنے خوبی سے add ہو گئے اب اگر ہماری website کو دیکھیں تو یہ responsive بھی ہے اب جیسے small screen پہ آئیں گے تو یہ کچھ اس طرح ریٹ کریں گے اور جب یہ larger screen پہ جائیں تو کچھ یہ اس طرح سے react کر رہے ہوں گے ٹھیک ہے تو اس طرح سے یہ معاملات آپ کے tip آجائیں گے اس کے اندر اب اس کے بعد contact control add کرتے ہیں تو یہ paste کیا میں نے input type place holder میں 92923 100 123 123 7 یہ place holder بتا دیا type کے اندر text کے جگہا پہ تو یہاں پہ ہمارا contact آجائے گا اس کے بعد یہاں سے save کر دیں گے تو save کر دیتے ہیں یہاں پہ آکے اس کو refresh کر دیں گے یہاں پہ دیکھئے یہ contact والا بھی سلسلا اس کے اندر add ہو جائے گا furthermore اس کے اندر اب ایک message جو اپنی لکھے گا اس remove کر دیں گے اور جب label کے code کو remove کر دیں گے تو input type کو بھی یہاں سے remove کر دیں گے اور یہاں پہ جا کے text area پہ click کریں گے یہ اس طرح سے آ جائے گا text area کے لیے بھی جو آپ class use کریں گے جس میں آپ لکھیں گے supposed to be class اور form کنٹرول کی class use کی اور اس میں اگر آپ روز کو تھوڑا سا بڑھا دیں تو روز کے attribute میں آپ پانچ روز کا اضافہ کر دیں جس کے بات یہ کنٹینر اور بڑھا ہو کے نظر آجائے گا تو یہ text area بن گیا اب یہاں پر آپ نے show کرنا ہے ایک place holder بھی ہم لگا دیں گے تو place holder ہم یہاں لگا کے اس کو show کریں گے اس کے اندر place holder کی value میں کہ type your message here تو یہ آپ لکھیں گے اس کو save کریں گے and refresh کریں گے تو اس کے اندر آنا چاہیئے تھا لیکن نہیں آیا place holder تو اگر یہ اس کے اندر کنٹرول بنا لیتے جو ہم نے یہاں بنا رکھ ہے copy کر کے اور یہاں پر اس کو paste کر دیتے ہیں اور اس میں باقی چیزیں سیم رکھیں گے اس میں label کی ضرورت نہیں پڑے گی تو ہٹا دیتے ہیں input type جو ہے place holder کو بھی ہٹا دیتے ہیں input type کو ہم یہاں پہ submit کر دیتے ہیں اور یہاں پر submit لکھنے کے بعد name اور id کو چھوڑتے ہوئے class form control رکھیں گے اور جیسی refresh کریں گے تو یہ دیکھیں آپ کا بن جائے گا اب اگر میں یہاں سے form control کی class ہٹا دوں تو کیا ہوگا اس کو بھی دیکھ لیتے تو دیکھیں یہ button چھوٹا سا آپ کو اس طرح سے نظر آئے گا اگر آپ چاہتے بٹن ایسا ہی نظر آئے تو اس کو بنا سکتے ہیں لیکن اگر آپ چاہتے کہ نئی یہ form کو پورا fill کریں پوری جو اس کو پورا cover کریں تو پھر آپ اس کے ساتھ form dash control کی class کو بھی جیسے use کریں گے پورا button اس طرح سے create ہو جائے گا اب جب یہ button create ہو ہی رہا ہے تو margin margin bottom اس میں use کیا ہے div کے container میں لیکن یہ div container یہ text area کے بعد close نہیں ہوتا i think so تو یہاں پہ div container کو close کرتے ہیں تاکہ ان کے درمیان میں کچھ gap آجائے تو دیکھیں اس طرح سے یہ بن جائے گا اور یہ اس طرح سے آپ کا contact form اور بھی جتنی information آپ طرح سے show کرے گا اگر جیسے اس کا background color ہمیں زیادہ بیچ کا suit نہیں کر رہا اور ہم چاہتے ہیں کہ directly contact us لکھا آئے تو ہم یہاں پر جا کے جہاں پر ہم نے place holder بنایا تھا اس کا bg primary ہٹا دیتے ہیں اور text muted کو use کر لیتے ہیں یہاں پر text muted زیادہ بہتر لگے گا display one کے ساتھ تو یہاں پر لکھ لیتے ہیں text muted اور یہاں پر swap کر دیتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ کچھ زیادہ بہتر اس طرح سے دکھائی دے رہا ہے contact us اور responsiveness میں بھی اس طرح سے دکھائی دے رہا ہے اور اگر اس میں ہم بڑھا کر لیتے ہیں تو یہ دکھائی دے رہے اگر اس کو center میں کر نا ہے تو یہ پر آپ کے پاس class text white text center class use نہیں کیا ہوا تو یہ text center class use کریں گے تو اس طرح سے دکھائی دنے لگ جائے گا تو پھر آپ کا یہ کچھ اس طرح کا معاملہ اس طرح سے نظر آئے گا تو دیکھیں یہ ہم نے responsive contact us کا form ہم نے بنا لیا image کو responsive کیسے کرتے ہیں تو ہم نے background میں لگایا اگر background میں لگانا چاہتے ہیں image اور image class کے ساتھ اس کو use کرنا چاہتے ہیں تو اس کو پھر کچھ اس طرح سے use کریں گے یہ ہمارا ہے میں اس کو off کرتا ہوں تھوڑا سا آگے پیچھے کرنے میں move ہو رہا ہے تو url کے اندر http address بلکہ میں ایک کام کرتا ہوں اس کو یہ پورا ہی یہاں سے لے لیتا ہوں اور یہاں پہ لے کے اس کو ctrl x کر دیتا ہوں یہاں پہ کر دیتا سیف کر دیتا ہوں اور یہاں سے جا کے اس کو ہم not pad پہ کلک کر دیتے ہیں not pad پہ یہاں رکھتے ہیں کلک کر دیتے ctrl v کر کر دیتے اس میں سے یہ address جو ہے image کا address آجائے گا جیسی میں refresh کر گا تو image دیکھیں یہاں پہ عجیب و غریب طریقے سے behave کر رہا ہے اب image کی behavior کو صدار نے کے لیے میرے پاس جو image کے لیے bootstrap کی classes ہیں وہ ہم یہاں پہ class attribute کے ساتھ لکھ لیتے ہیں دو classes ہیں ایک imd fluid جسی نظر آرہا ہے اور then پھر اس کے بعد اس سے نظر آرہا ہے پوری اپنی مطلب جو اس کی height ہے اس کو auto کر دے گا اور جیسی آپ اس کو بڑا کریں گے تو یہ اس طرح سے چھوٹا سا ہو کے نظر آئے گا اگر آپ image flute کی class use کرتے تو image thumbnail thumbnail کی class use کریں گے اور جیسی اس کو refresh کریں گے تو thumbnail میں کچھ مستر ہے thumbnail تو thumbnail میں نے جیسی use کیا اور refresh کیا تو اب image ویسی responsive ہوگا لیکن اس کے side میں کچھ border بھی side میں نظر آنے لگ جائیں گے جس کے بعد یہ اسی طرح نظر آرہا ہے تو یہ ایک ایک چیز آپ دیکھ سکتے ہیں تو اب دونوں میں سے جو بھی class use کریں صرف ایک border آرہے اور ایک border نہیں آرہے تو میں یہاں پر flute کی class use کر لیتا ہوں تاکہ کہ اس طرح سے معاملہ مجھے بہتر طریقے سے نظر آئے تو یہ دیکھیں اب contact us کا معاملہ ہمیں پہتر نظر آرہا ہے اور یہ اس طرح سے ہمارا form بھی create ہو گیا تو image کو بھی responsive کر سکتے اس طریقے سے جس block میں اس کو ڈالیں گے اس کے بعد اس block کو آپ جیسے image flute کی class لکھیں گے تو یہ اس کے پر apply ہو جائے گا اور یہ form بھی ہمارا اس کے اندر بن گیا اب رہ گیا یہ نیچے والا segment جو ہمارا کافی بڑا نظر آرہا ہے کیونکہ اس کے پر ہم نے display کی glasses کو use کیا آو ہے اور اگر اس کو ہم جیسے user ہمارے آخر میں پہنچے گا تو اس کو یہ ساری information ایسے ہی نظر آنی چاہیے تاکہ وہ پڑھ لے اور جلدی سے ہم سے contact کر سکے آہ فردر اگر اس کو چھوٹا کرنا ہے تو پھر اس کے لئے further techniques ہم اس پہ لگا سکتے ہے جیسے display 5 use کیا ہے تو ہم display 5 کے جگہ تیسٹ کرتے ہیں کہ اس میں H1 use کیا تھا تو اس کو H3 یا H5 use کر کے دیکھتے ہیں تو اس سے کچھ اس کے پر فرق پڑتا ہے یا نہیں پڑتا تو H5 سے دیکھیں کافی sophisticated ہو کے آپ کو نظر آ جاتا ہے اور اگر آپ H1 use کر رہے تھے تو یہ پھر آپ H4 use کرتے ہیں تو یہ پھر آپ کو اس طرح سے نظر آتا ہے address اور یہ کچھ بڑھا کر دکھانا ہے تو H3 کر دیں اور یہ اس طرح سے نظر آ آگا پھر address نظر آگا further اگر آپ نے اس کو بھی اس طرح سے اور refresh کرنے پہ یہ دیکھئے کچھ اس طرح سے information show ہو جائے گی اور اس میں بھی اگر آپ نے center کر رکھا ہے اگر center نہیں کرنا چاہتے left side پہ show کرنا چاہتے ہیں جیسے کہ اس paragraph میں جو آپ نے یہ nh لکھا تھا تو اس کو ایک paragraph میں ڈال دیتے ہیں اور اس کو اٹھا کے ہم اس طریقے سے کر کے یہاں پہ کر دیتے ہیں اور اس کے اوپر پر تو typography کی کچھ اور classes کو دیکھنا ہوگا جو اس کے پر صحیح طرح سے انداز ہوگی بلکہ ہم اس میں یہ کر سکتے ہیں text وغیرہ change کرنا ہے تو اس کی classes کو کچھ ہم use کر سکتے ہیں باقی تو اس کے پر apply نہیں اور class اور اس کو بھی ہم نے H5 کے جگہ ایک layout ہے وہ complete ہو گیا اب اس میں navigation bar پہ ہم نے کام نہیں کیا ہے navigation bar بھی جب بنائیں گے تو اس کا collectible navigation bar بنے گا اور اس طرح سے آپ website complete banner banner course offer offer کے بعد contact us اس میں ایک اور چیز غلط ہے join us کا ہمیں segment بنانا تھا جیسے اس کو click کرے تو ہمیں join کر لیں تو contact us آگیا اور یہ چیزیں ہم نے اس طرح سے دیکھ لیں اور یہ پوری website functional ہے اور responsive ہے یہ دیکھیں اس طرح سے responsive ness پہ بھی دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے